الحمد للہ الذي لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفواً احد اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہدو ان سیدنا و سندنا و نبینا محمد عبدوه و رسوله صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبہ و بارک وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علا الذین من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم بارک على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین سامین حضرات میری بہنیں میری بیٹیاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس ماہ مبارک میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اس مہینے کی رحمتوں سے مالا مال کرے ہم میں سے اللہ کسی کو بھی محروم نہ کرے یہ ماہ مبارک ماہ لکا ہے ماہ شفا ہے ماہ عطا ہے ماہ رحمت ہے ماہ مغفرت ہے ماہ قرآن ہے اور یہ ماہ مبارک جنت کا اعلان ہے بے شک جنت ایک تصوراتی اور ایک خیالاتی چیز ہے لیکن اس پر مہر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگ گئی اب یہ ہمارے تصورات اور خیالات سے بھی کہیں آگے کہیں آگے سچی چیز ہے اس لیے کہ اللہ کی مہر ہے اس پر اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق یہ ماہ مبارک جو رحمتوں سے بھرا ہے ایک وزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی کہ باقی گیارہ مہینے ہم اللہ کی رحمت کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں اللہ کی رحمت کا کوکترہ مل جائے اس ماہ مبارک میں ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہمیں تلاش کرتی ہے اللہ کی رحمت ہمارے دروازوں تک آتی ہے بلکہ میں اگر یوں کہوں تو غلط نہیں بزرگان دین سے سنا ہے کہ رمضان المبارک جس طرح ہمارے گھروں میں ہمارے مہمان آتے ہیں بیائین اسی طرح یہ مہینہ اللہ کا مہمان ہمارے گھروں میں جو مہمان آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اتنی خدمت کریں کہ وہ اپنے گھر اپنے وطن اپنے ملک میں جا کر ہمارا ذکر اچھی الفاظ سے کریں ہماری خدمات کو وہ یاد رکھیں اور ہماری یاداوری اچھی الفاظ سے ہو وہ جہاں بھی بیٹھیں ہمیں اچھی الفاظ سے یاد کریں اور پھر کچھ ایسے مہمان بھی ہوتے ہیں جو آتے وقت ہمارے گھر میں بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں میٹھائیوں کے ڈبے لاتے ہیں توفے تحائف لاتے ہیں ہم ان کی خدمت میں بیچھے چلے جاتے ہیں بلکہ ہم بھی ان کو رخصت کرتے وقت تحائف دیتے ہیں ہدایہ دیتے ہیں میٹھائیوں کے ڈبے دیتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے لیے لائے تھے ہم بھی ان کے گھروں کے لیے کچھ بھیجیں میرے بھائیوں میری بہنوں بے اینی اسی طرح یا اللہ کا مہمان ہمارا مہمان آنے والا تو کھلونے دنیا کے لاتا ہے بچوں کے لیے کوئی جہاز لائے گا گڑیا لائے گا موٹر سائیکل لائے گا کار لائے گا وہ ہفتہ دس دن کے بعد پندرہ بیس دن کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں کچھرے کے ڈھیر میں پھینکنا پڑتا ہمارے لیے وہ جو میٹھائیاں لاتے ہیں ہم کھاتے ہیں کھانے کے بعد وہ ٹوائلٹ کی نظر ہو جاتے ہیں پشا پخانے کی صورت میں نکل جاتے ہیں بے اینی ہم بھی ان کو جو کھلونے دیں گے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے لیکن اللہ کی طرف سے آنے والا مہمان ہمارے لیے جو توف تحائف لاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کیوں ہوتے ہیں وہ نہ ٹوٹنے والے نہ بکھرنے والے نہ ضائع ہونے والے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ہمارے نام لگ جاتے ہیں ہمارے نام لگ جاتے ہیں دیکھیں میں نے کل بھی عرش کیا تھا کہ نماز کا بدلہ جنت ہے حج کا بدلہ جنت ہے زکاة خیرات صدقات کا بدلہ جنت ہے یتیموں اور بیواؤں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کا بدلہ جنت ہے ماں باپ کی خدمت کا بدلہ جنت ہے روزے کا بدلہ جنت نہیں ہے روزے کا بدلہ خود ذات خدا بندی ہے کہتے ہیں کہ محمود غزنوی نے یا محمود نے کوئی اور ہو یا محمود غزنوی ہو اپنے محل میں ایک بار اپنے وزارہ کے سامنے امرا کے سامنے موتیوں کے ڈھیر لگائے لوٹ لو چن لو جتنا کوئی لوٹ سکتا ہے اور چن سکتا ہے اور خود وہ محل سے باہر چلے گئے دیکھا تو تھوڑی دیر اور دور کے بعد پیچھے سے عیاز بھی ان کے پیروں پہ پاؤں رکھتا ہوا نقص قدم پہ چلتا ہوا محمود سے آ کر ملتا ہے اور محمود اسے کہتے ہیں کہ تجھے موتیوں کی ضرورت نہیں تھی ہر کوئی موتی لوٹنے میں لگاوا ہے اور تُو میرے پیچھے چلا آیا تو عیاز نے جو الفاظ کہے وہ میری اس بات کے مطابق ہیں کہ کہا جنہیں موتی چاہیے تھے وہ موتی لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں مجھے موتیوں والا چاہیے تھے اور جسے موتیوں والا مل جائے اسے موتی خود بخود مل جاتے ہیں غزوہ ہنین کے بعد مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کو جورانہ کہا جاتا ہے میں کئی بار صرف ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی زیارت کو جاتا ہوں کہ جناب بن ابی کریم علیہ السلام نے جب مالِ غنیمت کو تقسیم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو زیادہ دیا تعلیف قلب کے لئے انسار میں سے کچھ نوجوان جو نئے مسلمان تھے وہ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کچھ مکہ والوں کو دے دیا ہم مدینے والوں کے لئے اپنی کیا چھوڑا تو جناب بن ابی کریم علیہ السلام نے کہا کہ مال مکہ والوں کے لئے مہاجرین کے لئے آمنہ کلال اے مدینے والوں تمہارے لئے میں چاہتا ہوں کہ میں مدینے میں ہی رہوں میری قبر بھی مدینے میں بنے اور قیامت والے دن بھی میں مدینے سے ہی اٹھایا جاؤں اب تم مدینے والے مجھے بتاؤ کہ تمہیں مال چاہیے کہ تمہیں آمنہ کلال چاہیے اب وہی نوجوان صحابی جو انساری تھے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھروں کا بھی ان کو دے دیجئے ہمیں مال نہیں چاہیے ہمیں تو آمنہ کلال چاہیے روزہ وہ عبادت ہے کہ جس سے روزہ دار کو اللہ ملتا ہے اور میں کچھ اور باتیں بھی آج ارز کرنا چاہوں گا اسی بارہ میں کہ روزہ صرف کچھ حلال چیزوں سے رکنے کا نام نہیں ہے کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں میں اپنی حلال کی بیوی کو کچھ گھنٹوں کے لیے چھوڑ دوں صرف اس چیز کا نام روزہ نہیں بلکہ حرام کاموں سے حرام باتوں سے حرام چیزوں سے رکنے کا نام بھی روزہ ہے یہ نہیں کہ صرف پیٹ کو خالی رکھنے کا نام روزہ ہے آنکھوں کا بھی روزہ ہے کانوں کا بھی روزہ ہے زبان کا بھی روزہ ہے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے پیروں کا بھی روزہ ہے جس طرح ایمان میں کہا جاتا نہیں کہ صرف دل کا کام نہیں ہوتا کہ وہ گواہی دیتا تیری آنکھیں بھی تیرے ایمان کی گواہی دیں تیری زبان بھی تیرے ایمان کی گواہی دیں تیرے کان بھی تیرے ایمان کی گواہی دیں میں نے اگر اپنے دل کو مومن بنا لیا اور میں نے آنکھوں کو جوارے کو جوڑوں کو ہاتھوں کو پیروں کو مومن نہیں بنایا تو میرے دل کے ایمان کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا دل تو صرف تصدیق کرتا ہے باقی کام عمل کر کے دکھاتے ہیں میں روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا رہا میں روزے کی حالت میں دوسرے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا رہا میں روزے کی حالت میں آنکھوں سے وہ کام کرتا رہا جن کاموں سے رکھنے کا مجھے میرے اللہ نے اور میرے رسول نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم میں کانوں سے وہ کام کرتا رہا جن کاموں سے رکھنے کا حکم مجھے میرے اللہ نے اور میرے رسول نے دیا ہے میں روزے کی حالت میں ہاتھوں سے وہ کام کرتا رہا پیروں سے وہ کام کرتا رہا جن کاموں سے رکھنے کا حکم میرے اللہ نے اور میرے رسول نے دیا ہے تو پھر اسی حدیث کا مستاق بنتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا یہ بھوکے تو رہے پیاسے تو رہے لیکن انہیں ملے گا کچھ نہیں انہیں ملے گا کچھ نہیں کیوں کہ انہوں نے آنکھوں کا روزہ نہیں رکھا انہوں نے زبان کا روزہ نہیں رکھا انہوں نے ہاتھ کا روزہ نہیں رکھا انہوں نے کانوں کا روزہ نہیں رکھا انہوں نے پیروں کا روزہ نہیں رکھا علماء سے سنا ہے احادیث میں بھی پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مومن گنہگار ہو سکتا ہے مومن گنہگار ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اب روزی کی حالت میں میں اگر جھوٹ بولتا ہوں روزی کی حالت میں میں دوسرے کی چگلی اور غیبت کرتا ہوں دوسرے پر بہتان تراشیاں کرتا ہوں دوسرے کی عزتوں کو تار تار کرتا ہوں دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا ہوں میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ اللہ نے تو میرے لئے رحمتوں کے دروازے کھولے عزاب کے دروازے بند کر دئیے میں نے اپنوں کے لئے راحتوں اور خوشیوں کے دروازوں کو بند کیا یہی بات آج سوچئے میری بہنوں میرے بھائیوں کہ میں نے پیٹ کا روزہ تو رکھا میں نے زبان کا روزہ نہیں رکھا حقیقی روزہ میں نے کل بھی ارز کیا تھا حقیقی حقیقت والا روزہ یہ وہ روزہ ہے جو انسان کو اللہ کی لکا نصیب کرتا ہے اللہ کی عطا نصیب کرتا ہے اللہ کی شفا نصیب کرتا ہے یہی وہ روزہ ہوتا ہے جس کی گرنٹی جس کی زمانت جناب ربی کریم علیہ السلام نے یہ کہہ کر دی کہ اصوم لی وانا اجزی بہی یا اصوم لی وانا اجزا بہی اس لئے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ نے رمضان المبارک اور روزہ کے فلسفوں کو جہاں بیان کیا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کو صرف رمضان نہیں گنا کرو کہ یہ رمضان ہے بلکہ ایک جگہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی ناموں میں ایسے ایک نام ہے صرف اس کو رمضان بھی نہیں کہنا بلکہ رمضان المبارک کہنا عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ گویا کہ جیسے اس کے نام کا عدب ہے اسی طرح اس مہینے میں ہونے والے اس کام کا بھی عدب ہے اور عدب صرف پیٹ کو بھوکا رکھنے کا نام نہیں ہوتا آپ کی آنکھوں سے عدب جھلکتا ہوا نظر آئے آپ کے کانوں سے عدب جھلکتا ہوا نظر آئے آپ کے ہاتھوں اور پیروں سے عدب جھلکتا ہوا نظر آئے اور آپ کی زبان سے عدب جھلکتا ہوا نظر آئے یہ جو علم ہے نا جو انسان کو فرشتوں سے بھی ممتاز کرتا ہے اس علم کے باعث فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس انسان کو سجدہ کرو اس لیے کہ علم اس کو ممتاز کرتا ہے بزرگان دین نے لکھا ہے علم تو عدب کا نام ہے روزہ بھی عدب کا نام ہے اور وہ عدب آپ کے جوارے سے اور جوڑوں سے جھلکتا ہوا نظر آئے ایمان کا تو پہلا درس کہ الہیاء و شعبت من الیمان کے حیاء ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور روزہ حیاء سے گھر روزہ دار کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ روزہ دار اسے کہنا ہی نہیں پڑتا کہ میں روزہ سے ہوں اس کی شکل اس کی صورت اس کی زبان اس کی آنکھیں اشارے دیتی ہیں بتاتی ہیں کہ یہ روزہ دار یہ روزہ دار اور جب زبان سے ہم ایسی واہیات اور بقواسات نکالتے ہیں تو پھر سامنے والے کو پتہ روزہ ایک خوشبو ہے عبادت کا اپنا ایک رنگ ہے روزہ ایک نور ہے جو دیکھنے والے کو دور سے بتا دیتا ماتھے پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی میرا اللہ خود بخود ماتھے پہ لکھ دیتا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی میرا اللہ خود خوشبووں کو مہکا دیتا اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ کی ہر مخلوق روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہے اور جب دعائیں ہوتی ہیں تو پھر ہوایں چلتی ہیں صرف ہوایں نہیں چلتی پھر مشکو امبر کی ہوایں چلتی ہیں جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں ان کو کہنا نہیں پڑتا کہ ہم ولی ہیں وہ جب چلتے ہیں تو ارد گرد کی ہوایں بتاتی ہیں یہ اللہ کا ولی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجبعین فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہمیں مدینہ کی گلیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہوتی تو ہمیں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ اللہ کے رسول کو کہیں دیکھا ہے اللہ کے رسول کا کوئی پتا ہے بلکہ مدینہ کی گلیوں کی خوشبویں بتا دیتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بزرکہ ہم سے ہوا ایمان انہی سے نکلتا ہے یہ جو ہمارے آئے کے اختلافات کی بحثیں چلتی ہیں فطور ہیں فتنے ہیں نبی نور ہیں نہیں ہیں میرے دوستو اگر میں اپنے اکابرین کی بات کروں علماء دیوبند کی بات کروں تو میرے اکابرین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف نور ہی نہیں تھے بلکہ وہ نور کے تو بجلی گھر تھے سارا نور ہی وہی سے نکلتا وہ نور سخاوت کا ہو امانت کا ہو دیانت کا ہو امامت کا ہو شہادت کا ہو صداقت کا ہو عدالت کا ہو شرم و حیاء کا ہو سارا نور نکلتا ہی وہی سے ہے ہم تو وہی سے حاصل کرتے ہیں اور یہ دنیا میں جتنا نور پھیلاوا ہے مرکز اور محور تو ذاتِ نبوت ہے سارا کچھ وہی سے نکلتا ہے میں اپنی بات کی طرف آؤں کہ روزہ بھی ایک نور ہے قرآن نور ہے روزہ قرآن میں آیا روزہ قرآن میں آیا اس لیے روزہ بھی ایک نور ہے جب قرآن کا ایک ایک حرف نور ہے تو پھر اسی کے اندر ہے کتبہ علیکم اسیہ تو روزہ کا لفظ بھی قرآن سے نکلا ہے اور اس کی حقیقت بھی قرآن سے نکلی ہے یہ ایمان والوں کو خطاب ہے اللہ کا اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اتنا پیارا خطاب ہے کہ اگر وہ ہمیں کھو تو گھوڑوں سے بھی مخاطب کرتا تو تو بھی ہمیں کان کرنے کھڑے کرنے پڑتے لیکن قربان جائیں اپنے اللہ کی ذات پر کہ وہ اتنے پیارے لفظوں سے ہمیں مخاطب کرتا شاید باپ بھی اپنے بچوں کو اتنے پیار سے مخاطب نہیں کرتا شاید استاد بھی اپنے شاگردوں کو اتنے پیار سے مخاطب نہیں کرتا پیر بھی اپنے مریدوں کو بڑا بھی اپنے چھوٹوں کو اتنے پیار سے مخاطب نہیں کرتا جتنا اللہ ہمیں پیار سے مخاطب کرتا ساری دنیا کی دولتوں کے ڈھیر ایک طرف اور اللہ کے یہ پیار بھرا خطاب ایک طرف یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو کتب علیکم السیام یہ روزے کی فرضیت ہے یہ روزے کی فرضیت کما کتب علی اللہزین من قبلکم یہ دو چیزیں ایک تو روزے کی تاریخ اور دوسرا ایمان والوں کے دلوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہمارے لئے یہ ہے یہاں بھی پیار جھلکتا ہے نہیں نہیں میرے ایمان والو نہیں یہ پہلے سے چیز چلی آ رہی ہے پہلے سے اور سنو یہ یا ایوہ اللہزین آمنو کا خطاب جو ہے یہ تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی میری زبان پہ تمہارے لئے جاری تھا تم تو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے میں نے یہ خطاب تمہارے لئے اس وقت کا چنکے رکھا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ روزے کی جزا ہے چار چیزیں قرآن کی اس آیت میں ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو یہ خطاب بچہ بھی تو ایمان والا ہوتا ہے بیمار بھی ایمان والا ہوتا ہے عورت بھی ایمان والی ہوتی ہے لیکن چھوٹے بچے کو نہ ایمان کا پتہ ہوتا ہے نہ رمضان کا پتہ ہوتا ہے نہ رمضان میں ہونے والے اس عمل کا پتہ ہوتا ہے نہ وہ روزے کی فلسفے سے واقف ہے نہ روزے کی حقیقت سے واقف ہے اس لئے اگر وہ نہیں بھی رکھتا تو کوئی سوال نہیں لیکن جب جو جوانی کی منزل پہ آتا ہے جب وہ دنیا کی ہر چیز کی راہوں کو ڈھونڈتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ایمان کی راہوں کو بھی ڈھونڈے رمضان کی راہوں کو بھی ڈھونڈے رمضان میں ہونے والے اس عمل کی راہوں کو بھی ڈھونڈے اب اس پر روزہ فرض ہے جب بیمار ہوتا ہے تو وہ عذر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے مسافر ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے خاتون پر کچھ دن آتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ بھی اللہ کی چیزیں ہیں یہ بھی اللہ کی چیز ہے وہ مہربان ذات پھر بیمار سے کہتی ہے اگر تم مریض ہو ایسے سفر میں ہو جو دشوار ہے روزہ رکھنا بھی دشوار ہے جب اپنی منزل پہ لوٹ کے آ جاؤ تو ان روزوں کی گنتی دوبارہ کر لو بیماری سے شفایاب ہو گئے ہو اور اگر بیماری ایسی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے تو پھر اپنے روزے کے بدلے میں کسی روزے دار کو جو غریب ہے نادار ہے مفلس ہے فقیر ہے مسکین ہے اسے روزہ رکھا دو اور جناب نبی کریم علیہ السلام نے تو آپ کی ہر بات عجیب و غریب ہوتی ہے آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ عجیب و غریب ہوتا ہے دنیا کی دولتوں کے ڈھیر اس کی قیمت نہیں ہوتے فرمایا اگر تم نے دوسرے کو روزہ رکھا دیا تو اللہ پاک تمہارے روزے کے عجر و ثواب میں بھی کمی نہیں آنے دے گا اتنا ہی عجر و ثواب رکھے گا جتنا اس کے لیے عجر و ثواب ہے تمہارے روزے کے عجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا کہ اگر کسی روزے دار کا روزہ تم نے کھلا دیا تو اللہ پاک حوزے کوسر پر میرے ہاتھوں سے تمہیں کوسر کا جام پلا دے گا تو عرض کرنے والوں نے عرض کی اللہ کے رسول اگر ہمارے پاس پانی کے گھونٹ کے سوا کوئی طاقت ہی نہ ہو کوئی روزے دار کو پانی سے روزہ کھلا دیں یا لسی کے گھونٹ سے روزہ کھلا دیں کیا پھر بھی ہمیں یہ عجر ملے گا تو آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا کیا تمہارے اللہ کا خزانہ اتنا چھوٹا ہے ہاں پانی کے ایک کترے سے بھی لسی کے ایک گھونٹ سے بھی اگر تم نے کسی کی سہری اور افطاری کرا دی تو اللہ پاک پھر بھی تمہیں قیامت والے دن حوزے کوسر پر میرے ہاتھوں سے جام کوسر پلا دے گا میری بہنوں میرے بھائیوں روزہ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ عجیب اپنے اندر راج رکھتا ہے اس مہینے کی گھنٹوں پر منٹوں پر سکنٹوں پر راتوں پر دنوں پر جب آدمی غور کرتا ہے تو المعلوم ہوتا ہے کہ کوئی منٹ ایسا نہیں جس کی اندر ہزاروں راج پنہا ہیں ہزاروں انعامات پنہا ہیں ہزاروں احسانات اللہ کے پنہا ہیں آدمی جب احادیث کی روشنی میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی بڑی طویل حدیث ہے جس طرح انہوں نے خود بڑی طویل عمر پائی اسی طرح حدیث بھی بڑی لمبی ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس امت میں کم از کم ڈھائی سو سال کی عمر پانے والے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو حدیث ہے اے لوگو اے لوگو میں نے بخاری شریف آ دی شیخ العدیث استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ سے جامعہ شرفیہ لاہور میں پڑھی انہی سال حضرت کا انتقال ہوتا ہے اور پھر باقی بخاری شریف استاذ محترم اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ محتمیم جامعہ شرفیہ سے تو انہی کی زبان سے حالانکہ روزہ تو ایمان والے کے لئے لیکن زبان نبوت سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ نکلتے ہیں ایوہ ناس ہے لوگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ ایمان والو تمہارے سروں پر ایک مہینہ عزبت و بھرا سایا کرنے والا ہے بلکہ فرمایا ایوہ ناس ہے لوگو تمہارے سروں پر رحمت و بھرا ایک مہینہ سایا کرنے والا ہے جس طرح بارش برستی ہے تو وہ صرف ایمان والے کے گھر پہ نہیں برستی سورج جو روشنی دیتا ہے وہ صرف کلمے والے کے گھر میں نہیں دیتا رات کا دو انجھے ادھیرہ پڑتا ہے وہ صرف کافر کے گھر میں نہیں پڑتا مومن کو بھی اتنا ہی ملتا ہے اللہ پاک جب رزق تقسیم کرتے ہیں تو اللہ پاک صرف مومن کے گھر میں فرشتوں کو حکم نہیں ہوتا رزق کی بوری جا کے ڈالا ہو کافروں کی گھروں میں بھی پہنچتی ہے یہ روزے کے فائدے جہاں مومن کے حصے میں آتے ہیں وہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے حصے میں بھی آتی ہیں کاروبار کی دنیا ہے آج کل ہم جس ملک میں رہتے ہیں کاروباری دنیا ہے رمضان الببارک کا مہینہ آتا ہے تو چائنہ کی مارکیٹوں میں کاروبار بڑھ جاتے ہیں مسلمان پہلے ہی آ کر کہ بھائی اس مہینے ہم سفر نہیں کر سکیں گے اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جو رمضان الببارک سے تعلق رکھتی تو کہی نہ کہی جا کر ان کو بھی فائدہ ملتا ہے ہمارے ملک عزیز کے بہزاروں میں صرف دکاندار مسلمان تو نہیں بیٹھے ہوئے ہائے میں یہاں ایک بات کہوں نراز نہ ہوں اگر صاحب ایمان لوگ کہ ایمان والے تو کچھ ایسے بھی ہیں جو اس مہینے میں بھی دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں اس مہینے میں بھی لوٹ مار مچاتے ہیں اس مہینے میں بھی زخیرہ اندوزی کرتے ہیں اس مہینے میں بھی ملاوت والا مال بیچتے ہیں لیکن غیر مسلم دنیا کافر دنیا جنہیں ہم کافر کہتے ہیں اس لیے کہ ہم جن بہزاروں میں رہتے ہیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ماہ مبارک میں وہ بھی وہ بھی مومن کو سعودہ دیتے وقت مسلمان کو سعودہ دیتے وقت نہ گھٹ تولنا نہ کم ناپنا نہ ملاوت کرنا ہمارے ہاں مرگیوں کی دکان ہیں چینیز غیر مسلم ہیں آپ سن کر حیران ہوں گے کہ مسلمان کے لیے اس ماہ مبارک میں بیس تیس ہانگ کونگ ڈالر اس مرگی کے گوشت میں کی قیمت میں کمی کر دی جاتی ہے کمی کر دی جاتی ہے اور بالخصوص اگر میرے جیسا آدمی مرگی خریدنے چل جاتا ہے تو وہ بیس تیس کی بجائے چالیس پچاس کم کر دیتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں آپ ہماری دکان پہ آئے ہو سعودہ لینے کے لیے اور تمہارا روز آئے اور ہمیں پتا ہے کہ تم خرید کر جاؤگے کھاؤگے تو ہمارے لیے دعا کروگے ہم مسلمان کیا کرتے ہیں کسی بازار میں کنٹرول نہیں کر پاتے اور ملاوٹ سدھا چیزیں مسلمان ہائے اللہ پاک تو اس مہینے میں ہمیں اصل سے اصل چیزیں دیتا ہے اصل سے اصل چیزیں دیتا ہے ایک بات بڑی پیاری ہے میں کہہ جاؤں کہ جنابِ نبی کریم علیہ السلام کا جو اصل تعارف ہے صاحبِ رسالت اور صاحبِ نبوت ہونے کا وہ اس ماہ مبارک میں پہلی وحی آنے سے پہلے جب آپ مکہ کے بازاروں میں چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ وہ جا رہے ہیں جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے جب لیلت القدر میں قرونِ نزولِ قرآن کی ابتدا ہوئی آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جاتا ہے تو پھر جب آپ غارِ حیرہ سے واپس آتے ہیں مکہ کی گلیوں میں تو پھر فضا بدلتی ہے پھر آپ کا نام محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہو جاتا خالصتا اصل سے اصل وہ رسول میں نے ایک بار شخ و تفسیر مولانا عدریس کاندر بھی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت نے ایک بات کہی کہ پڑھو سورہ یاسین کو تو شروع کی دو تین آیت پڑھیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین کہ اللہ پاک دو تین قسمیں کھانے کے بعد کہتی ہیں انکا لمن المرسلین تو ہی اصل رسول ہے تو ہی اصل رسول ہے باقی بھی بے شک رسول ہیں تو وہ تیرے ذریعے سے تیرے واسطے سے ہیں تو اصل رسول یعنی اصل رسالت تیرے سر پہ ہے اصل رسالت تیری ہے باقیوں کی رسالت تو تیری رسالت کے صدقے میں کل بات کرتے ہوئے میں نے ایک بات کہی تھی کچھ دوستوں نے پوچھا کہ احادیث میں آتا ہے کہ مسلمان اس ماہ مبارک پہ مرتا ہے سیدھا جنت پہ چلا جاتا ہے اس لیے کہ جہنم کے دروازے بند ہیں غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہوتا علماء کے تین قول ملتے ایک تو یہ کہ یہ سب کچھ انعامات بندہ مومن کے لیے ہیں کفر کے لیے نہیں ہیں مرتا ہے تو اس کا حساب و کتاب بھی ہوتا ہے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جاتا اللہ پاک ان کے لیے کھلوا دیتے ہیں لیکن اکثر علماء کی بات دل کو لگتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مرتا بھی ہے تو اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو رکھ دو جیسے دنیا کے ریفریجیٹر ہوتے ہیں چیز پڑی رہتی ہے ہمارا بھی ایک ہے اسے پڑھ رہنے دو جب رمضان المبارک ختم ہوگا تو پھر ہم اس کا سوال اس کا حساب و کتاب کر لیں پھر ہم اس سے پوچھ کچھ کریں گے پھر ہم اس کو جہنم دیں گے اس ماہ مبارک میں تو ہمیں شرم آتی ہے اس لیے کہ جہنم کے دروازے بند ہیں سیل ہیں تالے لگے ہوئے ہیں اسے چھوڑ دو جب رمضان گزر جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا اور یہ بات اکثر علماء نے لکھی ہے اس لیے کہ خالق کائنات اپنے نبی کی جبان سے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ خوشحبری دلاتے ہیں کہ چاند کے نظر آنے سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے جنت کو کھول دیا جاتا ہے شیعتین کو قید کر دیا جاتا تو جہنم بند ہے بند ہے ہاں کچھ علماء کہتے ہیں اللہ پاک ان کے لئے کھلا دیتے ہوں گے لیکن اکثر علماء کے کہنا ہے کہ نہیں یہ نظام قدرت ہے اللہ کا اس کا فیصلہ ہے کہ اسے عید کا چاند نظر آنے تک ہماری قدرت کے ریفرجیٹر میں رکھ دو بعد میں دیکھا جائے گا ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا اور ادنہ سے ادنہ گنے گار مسلمان جو کلمے کو لے کے جاتا ہے نامہ عمال میں اگر شرک جیسا گنہ نہیں کلمہ لے کے جاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک نہ ایک دن کلمہ بھی اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاتا ہے کلمے کی برکتوں سے اللہ پاک اس ماہ مبارک میں کلمہ گو اگر آخرت کا سفر کرتا ہے اللہ پاک چونکہ جنت کے دروازے کھلے سیدھا جنت میں چلے گا میری بہنوں میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ ماہ مبارک ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں آنکھوں کا بھی ہے زبان کا بھی ہے کانوں کا بھی ہے ہاتھوں کا بھی ہے پیروں کا بھی ہے وجود کے تمام جوڑوں اور جوارے کا اللہ پاک آپ کو مجھے اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے مالہ مال کرے زندگی رہی تو کل انشاءاللہ پرانے وقت پہ ہی آج ہمیں ایک مجبوری ہے کہ ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے اس کی نماز جنازہ بھی ہم نے پڑھنے جانا ہے دور ہے تو شاید دیر ہو جائے اس لیے مناسب سمجھا کہ آج وقت سے پہلے آپ سے کچھ باتیں کر لی جائیں زندگی رہی تو کل وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين